السلام علیکم جی میں ہوں تائر سر عمیر اور میرے ساتھ ہیں آصف انہائز بار صاحب بار صاحب سلام علیکم بسم اللہ حضور سر یہ بتائیں کہ عرفان قادر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہیں اس نے بڑے کانسپٹ کلیر کیے ہیں وہ آپ نے کالم بھی لکھا ہے ان کا ذکر بھی آپ اپنے کالم میں کرتے ہیں تو کوئی اونا کوئی کاروبارت نہیں کیتا عرفان قادر صاحب عرفان قادر صاحب اور میں کلاس فیل ہوتے بینچ فیل ہوتے اور میں یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ایک عجیب بات ہوگی کہ جو شخص اسسٹنٹ ایڈوگیٹ جنرل اڈیشنل ایڈوگیٹ جنرل لاہور آئی کوٹ جج پراسیکیٹو جنرل لیب اور اٹارلی جنرل آف پاکستان اور صدر کا لیگل ایڈوائزر اور اب وزیراعظم کا مشیر برائے اعتصاب ہو کہ وہ پانچ سال کا بچہ جس طرح معصوم ہوتا ہے نا آج بھی ان کی روح اور کریکٹر ایسا ہی معصوم ہیں اچھا یہ بتایا ہے کہ شہزاد اکبر جو عمران قادر صاحب کے معامل تھے اور عرفان قادر صاحب میں ان کا فرق کیا ہے سمری کیا ہے سمری کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اچھا نو کمپیریزن یہ کوئی مقدمہ جنتا کسی پر نہیں بنائیں گے اس طریقہ دے دیں گے واہ ٹھیک ہوگی بات نمبر دو آپ نے کمپیریزن پوچھا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر میں کہوں کہ جتنا محمد رفی اور انائیت صاحب بھٹی میں فرق ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا رائیڈ لیفٹ بیٹھے ہوئے لکھنے والے اب آپ لکھنے والے نہ سمجھیں آپ وہ کریکٹر سمجھ لیں منبر مکیر نہیں وہ تو اللہ معاف کرے وہ قبروں میں آتے ہیں یہ نہیں کہ نیکی بدی لکھنے والے آپ یہ سمجھیں کہ اگر نیکی بدی تو یہی شہزاد اکبر اور عرفان قادر ہے یہ نیکی ہے وہ بدی ہے اور مجھے کوئی اس میں کوئی کوئی مجھے ہے ہی نہیں کہ میں کچھ غلط کہہ رہا عرفان قادر صاحب نے جو ایک عدالت کے حوالے سے جو بات کی ہے اہم بات آپ قانوندال بھی ہیں اس کی سمری بتائیں کہ وہ کیا تحر حالوں سے یہ جو ہمارے ہاں عدالتوں کا ایکٹیوزم ہے اس کے حوالے سے بات اور انہوں نے کہا کہ آئین کے ہوتے ہوئے کوئی فردے بعد ملک کو ہانک نہیں سکتا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا یہ تو عام بات بھی چل رہی ہے پھر انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب کی گورمنٹ ختم کرنے کی بات کی میاں نواز شریف کی گورمنٹ ختم کرنے کی بات کی میاں صاحب کو صدر نہ رہنے دیا گیا پارٹی کا میاں صاحب کو تا حیات رہن قرار دے دیا گیا یعنی اور پھر انہوں نے ساتھ ججوں کا سیٹ دکھایا ہے اپنے باتوں میں کہ سیٹ وہی ہے کوئی مائلس پلس کر کے آتے جاتے رہی ہیں ریمہ عمر نے بھی بات کی ہے اور یہ تین ججز کی جو ٹریل ہے وہی رپیٹ ہو رہی ہے ہر اس خاص جو سیاسی مقدمات یا جن کے سیاسی نتائج نکلے ہیں ان میں یہی تین ججز جو ہیں جس میں بندیال صاحب ہیں جسٹس اجاز الحسن ہیں اور تیسرے منیب صاحب تو یہی ٹریل چلتی آ رہی ہے یہ تو بات جو ہے وہ ہو گئی ریکارڈ میں بھی آ گئی ریکارڈ بھی چیک بھی ہو گیا آپ سے دوبارہ بچارہ ہوں کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی اور فوری نمیت کے مقدمات جو ہیں وہ علیدہ سنے جائیں ان کی بائی فرکیشن علیدہ ہو اور وہ جو پبلک انٹرسٹ کے کیسز ہیں جو کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں عوام کے جو کیس ہیں اس میں فرق ہونا چاہیے اس سوالے سے انہوں نے ایک صاحبی کے سوال کے جواب پر انہوں نے کہا میں تو خود اس کا بہت بڑا عامی کہ جو کانسٹیچوشن کیس ہیں جو آئینی کیس ہیں ان کے لیے الگ سپریم کورٹ ہونی چاہیے الگ عدالتیں ہونی چاہیے جو کانسٹیچوشن سے ریلیٹڈ کیسز کو ڈیل کریں اور اس کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر دی بہت ہی کمال بات کر دی وہ یہ کہا کہ اس میں لاہورگائی کورٹ کے جیجز یا جو بھی لائک جیجز تھے کہنے لگے پھر کہتے ہیں جیجز نہ بھی ہو آپ میڈیا سے بندے لیں اور انہوں نے کہا میڈیا کے لوگوں کی انسائٹ اور ان کا ای کیوں کسی وکیل سے کم نہیں کسی جج سے کم نہیں اور بڑھ صاحب یہ باہر آپ تو باہر کا انفرسٹرکچر بھی آپ کے ذہن میں ہے امریکہ دوسری دنیا وہاں بھی تو ہوتے ہیں ایسے میں ارز کرتا ہوں انہوں نے جب کہا کہ ہر واک آل ہر واک آل لائف سے ہر شعبہ زندگی سے لوگوں کے لیے جائیں صحافیوں سے کالباری لوگوں سے اور وقلہ سے یعنی جو ہمارا ٹیلنٹ ہے نا جسٹس مائنڈڈ لوگ اور انٹلیکچولز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ الیکشن لڑے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلی کے لوگوں بمزمائی تھے کہ یہ اہمہ ہی ہیں ان میں بہت یہ بہت لائک لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو قانون کو اور آگے جو انہوں نے بات کی اس کی کہ جو سب لے تو میں نے ایک ایڈپٹیشن لکھی تھی ٹویلڈ اینگری مین انگلیش فلم ہے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھئی ہے جی امریکہ میں جیوری بھی رکھتے ہیں ٹھیک بے شک اس کو ایک ریبلر جج جو ہے وہ ہینڈ کرتا ہے ٹھیک لیکن وہ سکس ٹو ٹویلڈ اتنے لوگ لیتے ہیں اور لوکائلٹی کے لوگ لیتے ہیں کہ یہاں آپ فیصلہ کریں پھر وہ بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں یہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے عرفان قادر صاحب نے ایسی تجویز دی ہے کہ یہ ایک سپریم جو ہے نا جیوری جی وہ بنا دی جائے جو صرف ان کیسز کو جو کانسٹیوشن کے والے سے ہیں تاکہ ساتھ پھر انہوں نے بات یہ بھی کی کہ پچاس ہزار کے قیب تو کیسز جو ہیں وہ سپریم کورڈ میں پینڈی ہیں کیسز اور کئی کئی سال گزر گیا ہے لوگوں کو ان کے کیسز نہیں ہوتے ہمارے ہاں تو سیاسی ٹیپریچر تھلے جاندہ ہی نہیں نا کدیم عمران خان کا کیس کبھی کسی کا کیس کبھی میاں صاحب کا کیس تو یہ بڑی عرفان قادر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کے اختیار میں ہے یہ گورمنٹ کرے گی یا سپریم کورڈ کرے گی نہیں یہ پارلیمنٹ کرے گی کیونکہ یہ نیا لاؤ بن ہے یہ نیا ایک پروسیجر دین ہے انہوں نے اگر اس پر بات ہو دو چار چیزیں ہیں اگر نیت ٹھیک ہو لیکن میں نے جیسے کہا کہ عرفان قادر صاحب معصوم آدمی ہے معصوم کہ ان کے کوئی ہینگی پھینگی ذہن میں نہیں ہے میں ان کو نیک نیتی سے کہہ رہا کماؤ آدمی ہے وہ جب سٹوڈنٹ تھے تو ٹیچر کو وقت پڑا ہوتا تھا کہ یار یہ کوئی نہ کوئی سوال ایسا کرتے ہیں جس سے مجھے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو بعد میں آپ تو بہت پہلے ساتھ اکٹے تھے بعد میں ان کا سوفٹوئیر چینج نہیں ہو گیا نا 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 عرفان قادر ایک برین ہے واہ وہ چینج نہیں ہوگا کوئی مچه ہی جو جائے گی انہوں نے بیسے گیا very good very good اچھا چلتے چلتے آخری ہاں بجہ یہ فرمایا ہے کہ یہ جو سپریم کورڈ میں اس وقت مسئلہ ہے کہ چیف جسٹس حاب کی ساس کا بھی معاملہ ہے آڈیو اور جادل احسن صاحب کی بھی آواز آڈیو معاملہ ہے تو یہ قانونی اور اخلاقی طور پر یہ خود اپنے خلاف جو ہے پیٹیشن جو ہے وہ سن سکتے ہیں کیا انہیں سننی چاہیے قانونی بھی بتا دیں اور اخلاقی بھی بتا دیں جلدی سے قانونی طور پر بھی نہیں سن سکتے اخلاقی طور پر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس معاملے میمی کریز اس سے باہر آکے کھیلے کی کوشش کی جاتی ہے اس سارے بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ کہہ رہے ہیں آپ یہ پکڑے کوئی کیس کہیں کہ یہ پیٹی اے کیا کیس ہے اور اس بنچ اور ججز کے سامنے تو آپ کو پیاز بیجنے والا بتا دے گا کہ کیا فیصلہ آئے نہیں تو اب جو پیاز بیجنے والےوں تک بات پہنچ چکی ہے اور سارا ملک اس بنچ کی بات کر رہا ہے تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قائم رہ سکے گا یا رہنا چاہیے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کے لیے ججز سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے یہ کانسٹیچوشن پوشٹن ہیں ان کو کانسٹیچوشن جو ہے نا وہ اپنے کور میں رکھتا ہے لیکن اگر یہی کانسٹیچوشن کی ویولیشن کریں گے جس طرح فان قادر صاحب نے گلانی صاحب کی حکومت کے لیے کہا میاں صاحب کے ساتھ ہونے وارے صلوق کے لیے کہا اور عمران خان صاحب کے لیے بہت آنا صلوق کے لیے اسے بھی آگے بات ہوئی ہے جس پر پورے ملک میں کسی نے گوھر نہیں کیا میں آپ کی توجہ دلوہ دناتا ہوں یہ تو ہے نا جج کی لینگویج نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں لینگویج اس کے لیے ہوگی وہ ڈسکس ہوگی اب آگے کیا ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری کسٹیڈی میں آپ کو کچھ ہو رہا جائے یار یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ یہ اچھا پھر اگلی بات اگر پسند نہیں بھی ہیں تو آپ ان سے بات کر لیں یعنی گورنمنٹ والوں سے جی مخالف سیاست والوں سے بندہ پوچھیں بندیال صاحب پہلے ان سے تو پوچھ لیں جن کو بے گناہ کسی کو سال ڈیٹھ سال سے کام انہوں نے جیل میں نہیں لکھا کسی کے بات روم میں کیمرے اور کسی کی کسی کو ہسپیٹرل سے اٹھا کر کسی کا پنکھا بند کر رہے ہیں جو جو کیا سب کو پتا ہے پہلے ان سے تو پوچھیں یہ بھی اچھے لگتی ہے کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیس اس طرح کا ہوں اس میں عدالت کو اس کو لینے نہیں چاہیے فورم موجود ہے جا کر کریں تشریح جو ہے وہ کر دے گئے آئے گا اب وہ بقیدہ ری رائٹ نہ کریں آئیں کو ہم نے ہوتے دیکھا ہے اب اگر پنجاب اسمبلی سے ختم کرنے وہ کیا کہتے ہیں جو میمبرشپ جی تو وہ یہ عرفان قادر صاحب کی سپیچ کا حصہ ہے یہ اس کی پریس کانفرنس کا اور صاحب گوہ ہے یہ تاریخ ہے تو پھر جناب پارٹی ہے جو ہے he is entitled to ڈسکولیفائیدہ میمبر میمبر کو ڈسکولیفکیشن کے لیے وہ بھیجیں گے کہ یہ میرا میمبر نہیں ہے اب جب چولدیش جاہد صاحب آتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں آئین کی تشریح تو یہ ہے کہ پارلی مینی لیڈر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور خود میں نے جائج صاحب کا سنا آئے وکیل سے کہتے ہوئے کہ آپ ہماری مدد کریں ہم پہلے فیصلہ یہ کر چکے ہیں اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا جو گھند پڑا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہم غیر جانتدار سوسائٹی نہیں رہے ہمارا تائم عرصہ ہو گئے ہے ہم اس کو اس کو گروز کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ عرفان قادر صاحب کی یہ تجویز کہ کانسٹیوشنل میٹر کے لیے الگ عدالتیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے عام کیسز پر اثر انداز نہ ہو سکے عدالتوں کا قیمتی ٹائم اور میں پھر یہاں ریپیٹ کروں گا کہ ٹرث کمیشنل بھی ہونا چاہیے قوم کے سامنے سچ آنا چاہیے یہ قسطوں میں سچ جیسے باجوہ صاحب ایک انٹریویو در دیتے ہیں عمران خان ادھر کہتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی باجوہ نے اس نواز شریف کی گرمنٹ ٹوپل کی تھی یا جو بھی کیا تھا یہ سارے حالات جو ہیں ایک دفعہ قوم بیچاری کو سچ بتا دیا جائے دی ایک دفعہ عمودر مان کمیشنل یا بھارت مہا بھارت شائع کی جائے اللہ اللہ خیار صلی اللہ ہے جی اجازت جیجئے بڑھ صاحب کے ساتھ اگلے بلاگ میں نئے سیچویشن اور نئے سوالات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے خدا حافظ